اسلام علیکم گائز آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہیں یوٹیوب لوگو آپ نے کیسے بنانا ہے یوٹیوب لوگو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ریڈی کرنا اور ایک اچھا گوڑ لوکنگ اور پرفیشنل یوٹیوب لوگو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب لوگو کیسے تیار کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور اچھے سے سمجھ لینا ہے پورا واج نہیں کریں گے ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے یوٹیوب لوگو کیسے ریڈی کرنا ہے تو واج پوری کرنے یہ ویڈیو تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ کو میں لے کے چلتا ہوں پکس آرٹ میں پکس آرٹ اور پکس لیب کے ذریعے ہم یہ لوگو ریڈی کریں گے تو ٹھیک ہے دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پروفیشنل لوگو بنانے کے لیے آپ کو دو ایپس کی ضرورت پڑے گی جس میں کہ ایک پکس آرٹ ہے اور ایک پکس لیب ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں پکس آرٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اچھا گوڈ لکنگ اور پروفیشنل لوگو اپنی چینل کے لیے کیسے ریڈی کرنا ہے تو پکس آرٹ آپ اوپن کریں اچھے سے تفصیل سے ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھنی آئے گی کہ لوگو کیسے آپ نے ریڈی کرنا ہے تو یہ پلس کے بٹن پہ آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے بلیک بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ آپ نے ایسا سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا بلیک پیچھے سے سارا بلیک دیکھے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کروپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کروپ یہاں سے ایسے کر کے ہم کروپ لے لیتے ہیں تو یہ یہاں پر بلیک آ گیا بیگراؤنڈ اس کے بعد ہم اس کو مزید کروپ کریں گے اور یہاں پہ سکسٹین پوائنٹ نائن اس پہ یعنی یوٹیوب کے مطابق ایک تفاہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ فوٹو کے آپشن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ایڈ فوٹو کے آپشن پہ آنے کے بعد ہم یہ والا جو آپشن ہے اسے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد کیونکہ میں نے اپنے چینل کا نام ارہانس ورلڈ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو اس پہ ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ کا یہ دنیا کا نقشہ ہے تو اس کو ہم ذرا ایسے کر کے ایسے کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایسے ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک اچھا سے کٹنگ ہو گیا ہے یہ تھوڑا میں جلی جلی کر رہا ہوں تھوڑا کہیں پہ کمی بیشی ہے تو آپ ایسے اچھے سے کر کے اس کو ساف کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہے لوگوز پیارہ لگے گا زیادہ تو یہ دیکھیں پیچھے بیگراؤنڈ پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اب آپ نے یہ جو ہے اس کو یہاں پہ پریس کر کے اور پھر دوبارہ سے ایڈ فوٹو کے اپشن پہ دوبارہ کلک کرنا ہے یہاں پر یہ ارہان لڑکا ہے اس کی میں نے پک اٹھائی اور اس کو میں یہاں پر اس کے اندر فیٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں پر آگئی ہے اس کو آپ اس کے اندر یعنی کہ یہ ایسا نہ لگے کہ یہ اوپر سے لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ بلائنڈ کے اپشن پہ جب جائیں گے تو اس پہ سکرین کا بلائنڈ کے اپشن پہ اوکے کریں گے تو کافی اپشن آپ کے سامنے کھل جائیں گے ایڈ کا ہے اورلی کا ہے لائٹن کا ہے ڈارکن کا ہے ملٹی پلائی کا ہے سکرین کا ہے تو سکرین پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر چلا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ریزر والے بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے آپ جو فالتو ہے اس کو ریز کر دیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے اچھے طریقے سے ریز کر دینا اس کو یعنی کہ ایسے فیل نہ ہو کہ یہ کہیں پہ بائی نکلا ہوا ہے تو اس کو پھر اوکے کر دیں یہ دیکھیں یہ آگے ہے اس کے بعد ہم نے اب یہاں پر اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیونکہ اپنے چینل کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے تو وہ ہم پکس لائب میں لکھیں گے یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ذرا گوڈ لوکنگ یعنی اچھا نہیں دکھائی دے گا تو ہم پکس لائب پر چلتے تو یہاں پر اس کو اوکے کیا اس کے بعد ہم نے اس کو سیو کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ آ جائیں پکس لائب میں پکس لائب کو اوپن کیا اب یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جو ہم نے سیو کیا تھا ٹھیک ہے یہ سیو ہے یہاں پر یہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اوکے کیا یہ ٹیکسٹ کا اوپشن آیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے ٹیکسٹ کے جہاں پر اے لکھا ہوا ہے اے پہ لکھنا ٹیکسٹ پہ پھر ایڈٹ پہ چلے جائیں اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے بریکٹ لگا کر ارہانس وائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد بریکٹ لگا دیں اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں اب یہاں پر ہم اس کے سائز کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں ایسے کر لیں ٹیک ہے سائز کے اوپشن پہ آنے کے بعد اس کو تھوڑا چھوٹا کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں فنٹ اس کے فنٹ دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ پیارا لگے گا زیادہ آپ نے وہ دیکھنا ہے جہاں پر آپ کو اچھا لگے یہ بڑا بڑا دکھائی دے رہا تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھا آپ کو ایسے لگ رہا آپ دکھائی دے رہا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو سٹروک ہے اس کو اوکے کر دیں گے سٹروک اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں کیسے بلیک ہو یا ریڈ ہو یا جیسا بھی آپ کو پیارا لگے آپ کلرز لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو نیا فیچور اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں ٹیکچر کے جب آپ اوپشن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ فوٹو کا اوپشن آ جائے گا یہاں پر آپ نے فوٹو کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھی جو آپ کے یعنی کہ چینل کے لیے لک اچھی لگے اس پہ آپ نے یعنی کہ کلک کر لینا ہے اور وہ ٹیکچر پہ آپ لے کے چلے جانا ہے اس کے اندر میں نے کیونکہ جو میں نے لگایا وہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کو میں ٹیکچر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے لگایا تھا اس کو میں ایسے کلک کیا اس کے بعد میں ریڈ کو اور گرین کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ریڈ اور گرین کو سیلیکٹ کیا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آگیا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایسے آگے آگے پیچھے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیارا لگے یہ دیکھیں یہ آدھا ریڈ اور آدھا گرین دکھائی دے رہا ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے گوڈ لوکنگ لگ رہا ہے اور اس کو آپ بالکل جہاں پر آپ کو مناسب لگے وہاں پر سیٹ کر دیں تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد آپ نے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہ سیو کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر سیو کرنا ہے سیو کے اوکشن پر اوکی کرنے کے بعد الٹرا پر اوکی کر کے آپ اسے سیو ٹو گیلری کر لیں تو ہم نے وہ سیو کر لیا سیو کرنے کے بعد دوبارہ ہم پکس آرٹ میں آئیں گے اب یہاں پر میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں پر کسی قسم کا کوئی بھی فیچر مزید ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایسے میں نے تو وہ سیو کی ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر آگیا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے ایڈ فوٹو پر کلک کرنے کے بعد میں نے شاہین کی اور یہ دیکھیں ٹائگر کی پک میں نے سیو کی ہوئی ہے اس کو آپ یہاں پر لے کے آ جائیں ایسے یہاں پر لے کے آنے کے بعد اس کو اسی اوپشن پر ہم بلائنڈ والے بلائنڈ والے اوپشن پر کلک کریں گے سکرین کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایسے چھوڑ دیں گے اور سیو کر لیں گے سیو کرنے کے بعد ڈن کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کیسے ریڈی ہوا ہے چینل لوگو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ارہانز ورلڈ آپ کا چینل لوگو بلکل ریڈی ہے تو تھینکیو گائز آپ نے پوری ویڈیو واش کی اور آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے اپنے چینل کا کیسے لوگو ریڈی کرنا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اچھے سے مزید ویڈیو بنا کے اور سمجھا سکوں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی